کاش شکستہ دل اور فروتن روح تجھے قبول ہو ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کے تیسرے پاک نسل اس وقت ازریہ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا اور اس نے آگ کے بیچ میں مو کھولا اور کہا پس اپنے نام کی خاطر ہم کو ہمیشہ کے لیے متروک نہ رکھیں اور اپنے اہد و پیمان کو منسوک نہ کریں اپنے خلیم ابراہیم کی خاطر اپنے بندے اسحاق کی خاطر اپنے قدوس اسرائیل کی خاطر اپنی رحمت ہم سے ہٹانا لے تو نے ان سے کہا کہ آسمان کی ستاروں کی مانت اور ساہل کی ریت کی طرح تو ان کی نسل کو بڑھائے گا پر اب اے مالک ہم تمام قوموں کے نسبت کم تعداد اور کل روئے زمین پر اپنی خطاؤں کے باعث ضبیل ہیں اس وقت ہمارا نہ رئیس نہ نبی نہ حادی ہے نہ سوپنے قربانی نہ زدیعہ نہ نظر نہ بخور اور نہ کوئی جگہ ہے جہاں تیرے حضور پہلا پھن لائے تاکہ تیری رحمت حاصل کریں لیکن شکستہ دین اور پروتن لوگ کی وجہ سے ہم کو یوں قبول فرماؤں گویا ہم مینڈوں اور بھیلوں کی طرح سوپنی قربانی یا ہزار ہاں موٹے موٹے بھروں کو لاتی ہیں یوں ہی آج تیرے نزدیک یہ ہمارا نظرانہ ہو جو ہم تیرے حضور چڑھانے کو ہیں تاکہ جن کا توقع تجھ پر ہے وہ شرمندہ نہ ہو اب ہم دل و جان سے تیری تقلیب کرتے ہیں ہم تجھ سے ڈرتے اور تیرے چہرے کو دلف کرتے ہیں بس ہم کو شرمندہ نہ ہونی دیں بلکہ اپنی مہربانی اور کثیر رحمت کے مطابق ہم سے سلوک کریں اپنے عجیب کاموں کے مطابق ہم کو چھڑا اے خدا اپنے نام کا جلال ظاہر کر پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آج کا جماعتی ضبور جس کا جماعتی جواب اے خدا اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر اے خدا اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے جماعتی جواب اے خدا اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر اے خدا اپنی رحمت اور شفقت کو یاد کر کیونکہ وہ ازل سے ہے میری جوانی کی خطائیں اور میرے گنا یاد نہ کر اپنی رحمت کے مطابق اے خدا جماعتی جواب اے خدا اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر خدا نیو اور صادق ہے اس لیے کہ وہ خطاکاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ غریبوں کو راستی کی ہدایت کرتا ہے وہ غلیموں کو اپنی راہ سکھاتا ہے جماعتی جواب اے خدا اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر